بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بس آپ کہہ رہے ہیں آج روزہ ہے اچھا جس وال پوچھا گیا یہ بتائیں نوٹس میں کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں اور کون سے ڈیجٹس میں کون سے کوئی ڈیجٹس میں لکھنا ہوتا ہے اور کس کو ورز میں اچھا یہ آپ نے آئیے سکسین کی بات کی ہے آئیے سکسین کی اگر آپ دفلائیرز لکھیں تو اس میں ایک تو پروپٹی پلانڈیڈ کی بینٹس کہی ہوئی ہے اس کے علاوہ کاؤس موڈل یہ ریویلیشن موڈل ورڈنگ لکھنی ہے پھر میتھرڈ اور یوسفل لائف بتانی ہے ورڈنگ لکھنی ہے پھر اس کے بعد ریویلیشن کی ہے تو ریویلیشن کس سے کروائی کب کرواتے ہیں فرکوینسی وغیرہ ورڈنگ بتانی ہے پھر اس کے بعد کہ اگر کیرنگ اگر کاؤس موڈل یوز کرتے ہیں تو کیرنگ موڈل کیا ہوتی ہے یہ فگرز بتانی ہے اور پھر اس کے بعد ریویلیشن سبلس کی مومنٹ بتانی ہے وہ بھی فگرز ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گئی بات اچھا جی کیا رہے ہیں کوششن نمبر ایڈ نہیں ہوا اور وہ یہ کبھی نہیں اس پر اس آنے کا پھولڈر کرنا ہوگا ہے اس پر اس پر ٹیک ٹاپ پھولڈر ہو جائی کوششن نمبر ایڈ دیکھ لیتے ہیں جنار ببی وہ سوف کپی میں نے مگوائی ہے وہ اچھلی کمپیوٹر دوسرا تھا چینج کیا جنہوں نے تو وہ بس سوف کپی آتی اس میں کپی کر کے تو پھر میں اوپن کرتا ہوں کلاس آپ کی تھوڑی سی لیڈ سٹار رہی ہے وہ مہممارا جو ہے وہ کلاس آپ کی پڑھا رہی تھے انہوں نے کہا ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسینڈ کرنی ہے کلاس تو کچھ نائم انہوں نے لے لیا بارال کوئی بات نہیں اچھلی اور بھی بات آئیے سکین سے ریلیٹڈ سر سر اگر ٹائپ کرنے میں اشیو ہو تو کیا کریں ہاں جی کوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے کوئی واضہ ہی تھی یا سر سر اگر ٹائپ کرنے میں اشیو ہو ٹائم لگ جاتا ہے کافی زیادہ پھر کیا کریں ہم لوگ ٹائپ کرنا سیکھیں اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایکشلی میں نے بتایا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ مائٹ آپ کا کیوں آف رکھتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر دو تین لوگ بھی مائٹ اپنا آن کر لیں گے وہ بولنے نہیں کہ بھی تو دیسٹورشن بہت زیادہ ہوتی ہے شور آتا ہے بیچ میں وہ باقی روک سمجھ نہیں پاتے تو اس وجہ سے آپ کا مائٹ باندھ رکھا جاتا ہے تو تھوڑا سو جہا ہے سیکھ لیں سیکھ لیں سیکھ لیں سیکھ لیں جی ٹھیک ہو گیا مجھے کونس ہے یہ کسی اور جب لگائیں ادھر لگا لیں یا لگانے ادھر لگا لیں من دیچ ấy ہی ٹھیک۔ اس اچھا وہ کہنے ہی کو آ رہی ہے یہ جنہوں ہے ہاں یہ اب کچھ ٹیک ہی آواز میں ترلی جی اب ٹھیک ہوا آ رہی ہے ہاں یہ بتاہیے گا کوئی بہتر ہوا ہاں جی حصیف صاحب کہتے ہیں لکھتے لکھتے ٹائم لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے آپ سوال پوچھتی یا کریں لیٹ بھی پوچھیں گے کوئی مسئلہ نہیں اس کو انشاءالہ آنر کیا جائے گا پریشانی کیا ہاں جی gerade نہیں ٹی پیوار ہاں جی گرنی ٹی پیوار ہاں جی اب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی تو اگر کوئی صاحب جو ہیں وہ یہ فرمائیں کہ میں لکھ نہیں سکتا possible نہیں ہے میں نے سوال ویسے پوچھنا ہے تو وہ یہاں پھر یہ میسیج کر دیا کریں تو اس کا آڈی آن کر کے جو ہے وہ پھر میں سن دیا کروں گا question ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بھی جو ہے نا وہ listening کے لیے کان کو نہیں لگایا تھا تو آپ بتائیں گے تو پھر میں لگا کے کان کو جو ہے مائک سن دیا کروں گا کیونکہ میں نے مائک جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے گردن پہ نیچے لٹکایا ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے ہے کہ پھر ذرا آسانی رہتی ہے ٹھیک ہے جی نہ ہوتا نہیں اس کو بار بار اچھا وہ کرتی ہے ٹھیک ہو گیا چلیے لو جی بورٹ جی آگیا ہے ٹھیک 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 ہے � آئیے سوال نہیں جنا question number 8 اچھا جی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ سارے question مائک میں ایک بار کر لیں آپ question لکھ کے کیا گئے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آئیے سولہ میں اب کیا آ سکتا ہے پورا question تو آئے گا نہیں اچھا جی آپ سب سے پہلے یہ بتائیں آواز کا issue ٹھیک ہو گیا اب آواز صحیح آ رہی ہے اب آواز ٹھیک ہے چلے یہ تو بات ختم ہوئی مسئلہ حل ہو گیا آواز کا اچھا جی تو سوال کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آئیے سولہ پہ independent question تو ظاہر ہے نہیں آئے گا focus کسی چیز پہ ہم کر رہے ہیں revolution پہ upward downward اور disclosure یہ ساری کی ساری downward upward revolution اور disclosure یہ آئیے س 38 میں بھی سارا کچھ as it is ہے تو آئیے س 38 کا question آ سکتا ہے آئیے س 38 میں جو ہے وہ revolution آ سکتی ہے یہی question اس میں نام change کر دیں building plant اس کی جگہ جو ہے وہ intanible asset lessons trademark brand وغیرہ نام change کر دیں deposition کی جگہ amortization کر دیں تو یہی question آئیے س 38 کا بن گیا ٹھیک تو اس لیے اس پہ یہ question آ سکتا ہے لیکن نام کیا ہوگا intanible assets تو چونکہ آپ نے کیا ہوا تھا تو آپ کو آئیے 16 کے reference سے جیدے جو ہے پیل کروا دی تو basically جو ہے جیدہ ہم آئیے 38 ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے ایدھر ہوگی بات اچھا اب آپ دیکھیں یہ question نمبر 8 آپ کے سامنے building ہے اور plant ہے اور آگے کہ revalued amount of building سے determined by شبیر associates and independent value 700 and 463 مل plant کی کوئی revolution نہیں ہوئی ایسی ہی ہے نا plant کی revolution نہیں اس کے بعد پھر 30 june 2017 میں کیا ہوا building having original cost of 66 million was sold to buckle limited for 85 million it was last revalued at 87 million اس کو کتنے پہ revalued کیا تھا 87 پہ اور disposal پہ جو ہے وہ 2 million کی cost بھی آگئی right over part اب ہمیں جو ہے وہ books میں سے کیا نکال لیں 87 million نکال لیں ٹھیک ہے اس کے میں solution بھی ساتھ open کر لیتا ہوں یہ solution آگیا اب آپ یہ دیکھیں ہم نے یہ 87 لکھا یہاں پہ ٹھیک ہے 87 جو ہم نے asset ویڈ disposal اس پہ deposition اب تک کتنی charge ہوئی یہ deposition بند تھی اس 87 ڈپیسیشن بند تھی ڈپیسیشن 29 ڈپیسیشن ٹھیک ہے تو یہ 3 ملین اس پہ وہ deposition آ رہی ہے کب تک 31 16 پور سال کی deposition کیونکہ question دیکھیں تو یہ revalue ہوا تھا کب آج 31 12 2015 کو revalue ہوا ٹھیک ہے 31 12 15 کو revalue ہوا ہے اور ہم نے 30 یون کو یہ asset بیج دیا یہ بتائیں یہ amounts ڈپیسیشن 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 میں سے نکال دیں گے یہ دیکھئے گا یہ 4.5 ہم نے ڈپیسیشن میں سے نکال دیا اور 87 جو ہے وہ یہاں سے نکال دیا ٹھیک ڈپیسیشن کیونکہ ہم نے gross carrying amount کو لے کے چلنا ہے تو 87 اس کی جو ہے وہ gross carrying amount تھی وہ ڈپیسیشن ہو گئی اور 4.5 جو ہے وہ اس کی accumulated ڈپیسیشن تھی وہ بھی ہم نے ڈپیسیشن میں بھیج رہی بتا دیں گے باتوں کے اب جو باقی asset بچ گئے وہ re-value ہو رہے ہوں گے نہیں سمجھ آیا اچھا جی اگر calculation کر دیتا ہوں gross carrying amount of asset disposed جب ایک asset ہم نے re-value کر دیا تو اس کی cost تو نہیں نا چاہیے اس کی gross carrying amount چاہیے وہ 87 ہاں سرپلس سمجھا دیتا ہوں میں وہ لہدہ سے اس کی بھی بات کرتے ہیں cost نہیں چاہیے ہمیں یہاں پہ ہم نے جو ہے re-value amount پکڑی وہ تھی 87 یہ کم تھی یہ تھی ایک ایک سولہ کو 31 12 16 تک 6 مہینے ہو گئے اور سال ہو گیا تو 87 divided by 29 سال اس کی life ہے buck کی re-value شن کے بعد ایک سال تو گزر چکا تو یہ مگیا 3 یہ deposition charge ہوگی state line method ہے پھر ہم نے 36 کو asset بیج دیا تو 36 17 تک 6 مہینے بنتے ہیں اور deposition ابھی بھی جائے 87 by 29 جب تک کوئی change نہیں آتا تو کوئی بھی change نہیں آنا deposition میں 6 12 6 مہینے کی یہ بن 1.5 تو 4.5 asset deposition ہے اور 87 کا asset ہے تو اسے ہم minus کر دیں گے کس میں سے gross carrying amount میں سے اور یہ amount کہا سے minus ہوگی accumulated deposition میں ایسے جو asset بیچا وہ 87 کا ہے اور اس کی accumulated deposition 4.5 ہے up till date of disposal deposition میں سے 4.5 نہیں کر دے گا یعنی entry کیا کریں گے entry کر دیتا ہوں disposal debit building credit کتنے سے 87 سے gross carrying amount transfer to disposer ہمیشہ gross carrying amount transfer کرتے ہمیشہ gross carrying amount transfer کرتے چاہے وہ gross ہو چاہے وہ revalued amount ہو جب asset 30 یون کو dispose ہو گیا ہے تو one year کی اور deposition کیوں charge کریں گے one year کی تو نہیں کی ہم نے deposition is always charged on time basis is it time basis پہ charge کرتے ہمیشہ deposition ہمیشہ time basis پہ charge کرتے ہیں تو یہ پورا سال ہم نے charge کر دیا اور یہاں پہ ہم نے 6 مہینے کی deposition charge کی ٹھیک ہے سالوں کا تو حساب کرتے ہی نہیں ہم تو full year پہ چلتے ہی نہیں کبھی بھی ہمیشہ time basis پہ چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں surplus کی اس پہ surplus کتنا پڑا ہوا تھا اس پہ surplus پڑا ہوا تھا 23.20 کا یہ ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیسے آگت ہے اس کی بھی calculation کرتے 67 66 کا 66 کا cost ہی 66 ہم نے revalue کیا 31 12 15 کو 31 12 15 تک کی deposition کتنی ہے divide کرنے سی اس پہ بتا دیں کتنا آستا ہے 2 point آج بتا دیں 2 2 point کتنا آتا ہے 66 divide by 30 2 point 2 minus کر دیں تو یہ banglir 64 63 point 8 63 point 8 اس کو revalue کیا کتنے پہ 87 پہ تو ان دونوں کا difference کیا ہوگا revolution surplus ہوگا آج کتنا بن رہے 23 point 2 یہ revolution surplus آگیا یہ revolution surplus 23 point 2 اس میں سے ایک سال کا نکال دیں وہ یہ آگیا 23 point 2 کو سیمپلی ظاہرہ کتنے پہ ڈیوائیڈ کریں گے 29 سال پہ state line method ہے تو یہ آگیا یہ پورے سال کا ہے یہ 6 مینے کا surplus بچ گیا 22 surplus بچ گیا 22 تو ایک entry اور کر ریوائیشن surplus debit ریٹین earning credit 22 سے ظاہرہ disposal کے ٹائم پہ ریوائیشن surplus اٹھا کے سارا ریٹین earning میں بھیج دیتی آجی clear 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 اور بتا دیں کوئی بات اس میں کوئی بات اس سوال میں question number 8 ok شاہر جی اب ہم چلتے ہیں IS 38 پہ IS 38 intangible assets chapter number کون سا study text میں LMS پیس کے questions اور answers upload ہو گئے آجی چیک کیا کسی نے نہیں چیک کیا ذرا چیک تو کریں LMS پہ question answer اس کے upload ہو گئے IS 38 questions کے نام سے فائل ہے اور اسی کے اندر solution be end way not yet نئی آر کر دی ہے نا ایفر 2 ابھی کلاس سے پہلے میں نے کروائیں خود بزاتے خود اپنی آنکھوں کے سامنے ہو گئے چلیں اچھی بات ہو گئی تو اس میں اپلوڈ ہو گئے میں وہاں سے ہم پریکٹس کریں گے ٹھیک ہو گیا شاہل مل گئے شکر ہے question eleven میں disposal please question eleven میں disposal please شاہل بھئی question number 11 آجا question number 11 آگیا ہاں جی اس میں بھی وہی ہے ایک building بیچی کتنی building بیچی ایک عدد ہاں جی chapter number میں بتاتا بتائیں گی chapter number کون سا ہے کتاب میں آئی اس 38 والا intangible assets والا book chapter number کون سے آئی cap کے study text میں chapter 10 یہ chapter 10 کس کا ہے یہ آئی cap study text یا آپ نے آئی cap کے study text سے پڑھ لینا بہترین بہت اچھا لکھا ہو ہے کچھ chapter ہیں study text سے بہت اچھے ہیں کچھ ہیں کچھ ہیں جو میری طرح کے ہیں اچھے نہیں ہیں تو ایک کتاب دینا ہے مختلف لوگ chapter فلانے لکھ دی میرا خیال ایک طرح ہوتا پھر میری طرح کمار بندہ ہو گا اس نے بس ایسے لکھ کے بیگ دیا چلے old new کا فرق ہو گا میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں فیبری 2019 کی جو کتاب ہے اس کی بات کر رہا ہوں پرانی کتاب اگر کسی کے پاس ہو تو وہ کائنٹلی اس کا ریفرنس نہ دیں ٹھیک ہے پرانی کتاب میں تو بہت اگلتیاں تھی نئی میں کم ہوں گی نئی اب جیسے جیسے پڑھاتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے تو اس لیے نئی کتاب کی بات کرنی پرانی کی کوئی بات نہیں کرنی old new کا لازمی ہوگا پیٹ کی بک کا لیٹس ایڈیشن کون سو آنا ہے بیس ون بیس ایڈیشن آئے گا آرام سے آئے گا جلدی نہیں ہے لیکن آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سوفٹ کاپیاں مل رہی ہیں پیسے بج رہے ہیں آپ کے تو آپ موج کریں ٹھیک ہو گیا لیکن اب میرا رکل ہے اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا تو بھی تو ٹینوں کتاب میں کوئی بھی نہیں آئی مارکیت میں آئی پرنٹ میں چلی گی ہے لیکن مارکیت میں کوئی بھی نہیں آئی تو انشاءاللہ آجے گی صورت کاپی پر مزہ نہیں آتا تو فاغسہ پرنٹ نکال لیں ہاں پرنٹر تو ہوگا تو پرنٹ نکال لیں اچھا جی ہے بات ہو رہی تھی question number 10 کی asset آپ نے بیشتی 80 million کا جو sale price ہوتی ہے اس کا fix asset schedule سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ sale price ہے یہ 80 کیا ہے یہ sale price ہے یہ کسی لیے use ہوگی یہ gain یا loss calculate کرنے کے لیے use ہوگی کیا سٹ بیشنے پر gain ہوا loss اس نے اس کے لیے use ہونا ہے لیکن 80 million نے fix asset schedule میں کہیں پہ بھی appear نہیں ہونا ٹھیک ہے تو ہمیں بتایا کیا ہوا ہے one of the building ایک building بیشتی total building کتنی تھی چار اگر تو بس جو ہمارے پاس figures ہے اس کا one force اڑ جائے گا اس کا one force اڑ جائے گا جواد مہین صاحب کہتے ہیں please guide study material کہاں upload کرتے ہیں آپ i am new to this all porter jeep جواد صاحب آپ کو welcome daily basis پہ بہت سارے لوگ ڈیڈرز ہو رہے ہوتے ہیں اور میرا سال ایفی آر ٹو کا جو گروپ ہے اس میں 90 سے اوپر چلی گئی ہے ایسے ہی ہے نا کچھ اس میں جو ہے اس وقت 94 کی طرح آتا ہے جس میں سے اچھے ساتھ لوگ management کے ہوں گے تو بس ہنڈرز کے قریب گریب یہ ہے ایک lms کا پورٹل بنا ہوا ہے lms وہ lms کا password بغیرہ آپ لے لیجئے گا پیٹ management سے ڈیل management سے وہ آپ کو دے دیں گے وہ آپ کھلیں گے اس میں پتہ لگ جائے گا آپ کو نظر آ جائے گا سامنے ٹھیک ہے جیسے آپ دروازہ کھلیں کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے کوئی میز پہ بیٹھا ہے دائیں بھائی نظر دڑھائیں گے لوگ نظر آئی جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سامنے ہی پڑھا ہوگا ہے course material میں course material میں course coverage course coverage coverage course coverage میں ٹھیک ہے تو اس میں نظر آ جائے گا کوئی چھپا کے نہیں رکھا وہ کہیں پہ ہو نا کرسی کے نیچے چھپا کے رکھا ہو پر کپڑا ڈالا ہو پتہ نہ لگے آپ کا کہیں بتایا جائے کہ کرسی سے کپڑا ہٹائیں پھر نیچے نظر آئے پھر اس کو پکڑ کے باہر لائیں ایسا کچھ نہیں ہے سامنے نظر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو اب چلتے ہیں اس کے solution پہ solution میں آپ دیکھیں جو amount's ہیں ہمارے پاس یہ amount ہے اس کو 4 پہ divide کیا 68 آیا ختم deposition 8 پڑی ہوئی تھی اس کو 4 پہ divide کیا 2 نکال دیا ختم پتہیں جی clear آج یہ سوال جنہوں نے پوچھا تھا question number 11 کا بتا دیچئے گا اور اسی طرح یہ surplus بھی یہ بھی 1 fourth one foot one foot ڈھوڑ گیا لیں جناب اب ہم چلتے ہیں ڈیس 38 پہ intangible assets intangible assets کیا ہوتے ہیں book میں سے open کرتے ہیں جب book میں بہت اچھا لکھا ہے تو پھر اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا chapter number 10 کا 10 تو یہ لیں chapter number 10 open کر دیا 钟 heartbreaking کو ڈیس intangible assets کیا ہوتے ہیں ہمجھ بطائیں کی کیا ہوتے ہیں identifiable non-monetary assets without physical substance ٹھیک ہے which cannot be seen which cannot be touched which do not exist ٹھیک ہے physical substance نہیں ہے no existence نظر نہیں آئیں گے existence نہیں ہے identify بس identify ہاں جی اس کی بہت ساری example ہیں لکھتے ہیں ذرا یہاں پہ کیا کیا سرس ہو سکتے ہیں goodwill ہے اور اور goodwill کے علاوہ patent اور سوپیر جی اور trade mark جی ٹھیک ہو گیا یہ پیپر پیپر کیا ہوا کمپنی سی فارمولا ریسیپی جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ریسیپی پیٹنٹ تکریب بنیبی ایسی چیزیں اور license very good prototype 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 تو sample ہوتا ہے prototype جو ہے وہ تو sample کو کہتے ہیں نمونے کو کہتے ہیں model prototype sample copyright yes research paper کی بجائے copyright آپ کا copyright کوئی اس کو copy نہیں کر سکتا copyright یہ اس میں ہوتے ہیں books بغیرہ پیپر میں اور ٹھیک ہے پھیکاس کرے آپ لکھا گی brand brand name ہوتا ایک وہ نام کوئی اور use نہیں کر سکتا ہے customer list یہ بھی ایک asset ہوتا ہے customer سے ہم سے آپ benefit حاصل کریں گے monogram وہی trade mark ہوتا ہے اس کے مقبل لف نام تو یہ different assets ہیں جو میں نے لکھ دیئے یہ سارے tangible asset پھر ایک word یہ پہ use کیا ہے non monetary asset یہ non monetary کیا ہوتا ہے non monetary کیا ہوتا ہے monetary assets کیا ہوتا ہے monetary پتہ لگے تو اس کے بتایا ہی نہیں ہوگیا وہ کیا ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا جیتا ہوں monetary assets ہوتے ہیں ہاں جی بتا رہے ہیں that's non circulate assets that can measure in rupee اچھا جن کو sell کیا جا سکے ہو monetary جن سے پیسے نہ ملیں non monetary ہاں جی monetary assets ہیں آپ کا cash ہے bank ہے receivables ہیں debtors جن کو کہتے ہیں loans ہیں asset کی بات ہو لون given چاہے وہ long term ہو چاہے short term ہو یہ سارے monetary assets ہیں جو کہ determinable amounts of money میں convert ہو جائے جن کا پتہ ہو converted into determinable amounts of money صحیح میں دیکھتا ہوں مل پس definition ہے میرا خیال ہے آپ کو exact wording بتا جیتا ہوں ہاں جی monetary assets are money held money held and assets to be received in fixed or determinable amounts of money نون مانیٹری کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اماؤنٹ نہیں ہے ایسر چاہے مانیٹری ہو چاہے نون مانیٹری ہو اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے یہ تو کہاں ہی نہیں کہ اماؤنٹ نہیں ہوتی صرف یہ کہا کہ جو اماؤنٹ بیلنشیٹ میں لکھی وہ اگر سیل ہوں گے کیش میں کنورٹ ہوں گے تو اس اماؤنٹ پہ نہیں ہوں گے کسی اور اماؤنٹ پہ ہوں گے تو انہیں کہتے ہیں نون مانیٹری ایسر بس اتنا سب لیا ٹھیک ہے اماؤنٹ تو ہر ایک ہی لکھی ہوتی ہیں تو نون مونٹری کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اس کی اماؤنٹ نہیں ہوتی ڈیبینچر کا کسی نے پوچھا ڈیبینچر اگر ہم نے خریدنے میں وہ بھی مونٹری ایسٹ ہے پتہ ہے ڈیبینچر ہزار روپے کا ہزار روپے ملے گا اور یہ جو لکھا نا جن کو سیل کیا جا سکے نہ کیا جا سکے یہ کچھ بات ہی نہیں ہے جیسے کیش ہے کیش کو بیشتے ہیں کیش کو تو یوز کرتے ہیں لیکن وہ منی ہیلڈ it is a monetary asset ابھی میں نے definition آپ کو پڑھ کے سنائی ٹھیک ہے منی ہیلڈ and other assets which دوبارہ پڑھ دیتا ہوں definition کچھ اس طرح تھی منی ہیلڈ and assets to be received in fixed or determinable amounts of money بس to be received in fixed or determinable amounts of money وہ monetary ہیں اس کے علاوہ باقی سارے non-monitori ہوتے ہیں challenge آپ کو examples لکھ کے سمجھا دیا آگے چلتے ہیں اچھا جیسے پہ واپس اوپر چلیں گے ابھی ذرا بات کرتے ہیں cassette کو recognize contacts بھی intangible ہوتے ہیں contacts intangible ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھنا پڑے گا وہ contract کیا ہے وہ کوئی license ہے وہ کوئی copyright ہے وہ کوئی brand register کروایا ہوگا ہے وہ کوئی patent register کروایا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو اسے record کریں گے دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کو جو ہے وہ customer contract contract جو ہے وہ تو transaction ہی نہیں ہوتی contract جو ہے وہ transaction نہیں ہوتی transaction ہو تو ہم record کرتے ہیں agreement ہو جانا contract ہو جانا it is not a transaction تو جو transaction ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ expense ہے وہ asset ہے وہ liability ہے وہ income ہے وہ تو transaction ہی نہیں ہے transaction ہوئے گی تو اس سے آگے پھر سوال چلے گا کہ یا یہ asset ہے نہیں ہے expense ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو contact جو ہے contacts or agreements are not transactions they do not fall under definition of transaction transaction تو وہ تھی جسے کچھ چینج آئے تو contact جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چلیں آگے بات کرتے ہیں recognition 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 of asset کونسا asset intangible دو conditions تھی آئی ایس سولہ میں asset کو record کرنے کی وہی intangible asset کو record کرنے کی conditions ہیں بتا دیں کیا تھی جی کونسی condition amortization asset کرنے کی کنڈیشن cost model amount recognition کا مطلب ہے Acad arbitrator geworden citation کو reform کرتے ہیں یے پوچھنا Recognition ہوتا ہے record کرنا کتابوں میں record کر دینا اور D recognition ہوتا ہے کتابوں سے نکال باہر کرنا ہاں جی شاہد دو باتیں تھیں No.1 it is probable that economic benefits will flow to the entity it is probable that economic benefits will flow to the entity future میں benefits آئیں گے اور دوسرا کیا تھا cause of asset can be measured reliably یہاں پہ بھی یہی دو باتیں ہیں یہاں پہ بھی یہی دو باتیں ہیں کہ asset کو record کب کرنا ہے ہاں جی صدی یہی it is probable that future economic benefits will flow to the entity future میں benefits ملیں گے اور دوسرا cause of asset can be measured reliably یہ دو conditions پوری ہو جائیں تو asset کو record کر دیں گے ٹھیک ہوگی بات اس کے علاوہ کچھ conditions ہیں intangible asset کی خاص اور پہ کہ intangible asset جو ہے اس کو اگر record کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات کہ اس پہ جو ہے وہ کیا ہو سب سے پہلے وہ identifiable ٹھیک ہے identifiable پہلی condition دوسری condition control ہو اور تیسری condition future benefits اس سے ملیں پہلی condition کیا identify دوسری condition control اور تیسری condition کہ اس سے future benefits intangible assets کو record کرنے کے لیے یہ تین features پورے ہو جائیں تو اسے جو ہے وہ asset record کر دیتے ہیں identify کرنے کا مطلب کیا ایک مطلب کیا کھور وہ ساتھ بار بار تک بڑا 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 موسیقا 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 ہاں جی ایڈنٹیفائیبیلٹی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسرڈ جو ہے وہ سٹھائپریٹ ہو وہ ایسرڈ جو ہے وہ سٹھائپریٹ ہو نہیں چلا بھی ہاں جی یہ لکھاو اب بڑا اچھا یہاں پہ ایڈنٹیفائیبیلٹی کا کہ وہ ایڈنٹیفائیبیلو ہاں جی ایڈنٹیفائیبیلو اس کا مطلب کیا ہے کہ can be sold transferred licensed rented exchanged اس کی amount بتا ہو اور اس کو بیچنا ہو تو وہ بیچا جا سکے کسی کو transfer کرنا ہو transfer ہو سکے جیسے ہم لیسنس خریدے ہیں تو ہم کسی کو لیسنس دے بھی سکتے ہیں کہ یہ لو بھئی آپ یہ کر لو rented قرائے پہ دے سکے اور exchange یا اس کے بدلے میں کوئی اور ایسرڈ لے سکے تو اس کا مطلب ہے یہ ایڈنٹیفائیبیل پہلی بات ایڈنٹیفائیبیلو دوسری بات future benefits یہ لکھا ہوئے future benefits کہ اس سے جو ہے وہ future میں benefits آ رہے ہیں وہ آپ کو future میں benefits generate کر کے دیں آپ کو پتا ہے کہ future میں اس سے benefits آئیں گے آج اس وآل پوچھنے ہیں کیا ایکیب میں تھیری بھی آتی ہے فیر ٹو میں سوالوں میں لکھنا پڑے گا اب اسوال کریں گے نا اس میں یہ الفاظ لکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ ایکیلی میں نے یہاں پہ لکھنا تھا وہ board بند ہو گیا light آج بہت زیادہ fluctuate کر رہی ہے تو صبح سے کچھ چوتھی پانچ بھی دفعہ light گئی ہے اور ups بھی نہیں چلتا ان کا تو board اس کی بند ہے laptop تو ظاہر ہے چلتا ہے وہ تو اپنی اس کی بیٹری ہوتی ہے تو وہ لگی ہے میں اس کو کچھ کرنے بھی کہتے چل جائے گا تو اس لیے میں تھوڑا رو گیا تھا بھارک بندہ میں وہ الفاظ یہاں پہ لکھ دینے دن سارے ٹھیک ہے کل سٹارٹ کریں گے نا تو یہ باتیں جو اس کے important words ہیں نا وہ لکھ دوں گا تاکہ وہ questions میں code کرنے کیلئے ہمیں جو ہے وہ آسانی رہے اور تیسرا ہے control ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے وہ ہے control control کیا ہے control means company has the power to obtain the future benefits ٹھیک ہے ایک تاک future benefits اس پہ آئیں گے yes آئیں گے پھر اس کے بعد اس پہ control بھی ہو کہ وہ future benefits واقعی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے control کوئی آپ کو بس legal right ہو بغیرہ بغیرہ جیسے یہ patent میں copyright میں ہمارے پاس جو ہے وہ rights ہوتے ہیں ہم اس کو register گرا لیتے ہیں اب اس میں دو important باتیں ہیں جو discuss کرنی ہے تین بلکہ دو نہیں تین ایک ہے staff training دوسرا ہے customer list اور تیسرا ہے advertisement یہ سوالوں میں اکثر یہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ تین نہیں تو دو ضرور discuss کر لیتا ہے اب یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا یہ میں لکھ رہا ہوں mouse کے ساتھ جو تو یہ بس ایسے ہی لکھا ہوا آئے گا کیسا زبردست لکھا گیا ہے mouse جو laptop کے اوپر انگل سے لکھتے ہیں نا جیسے وہ لکھا ہے بھائی نا چلے لکھا ہے writing ویسے ہی اچھی نہیں اب تو اور ہی زیادہ اچھی ہو گئی ہے ہاں جی staff training ہم نے staff کو training دلوائی اسے ہم asset record نہیں کرتے یہ سولہ میں بھی تھا asset record نہیں کیا یہاں پہ بھی یہی بات ہوگی کہ asset record نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہم نے staff کو training کروا بینیفٹس آئیں گے staff train ہوا کس لیے future میں quality آ جائے گی ہمارے losses کم ہو جائیں گے operating cost کم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ لیکن ہمارا staff پہ control نہیں ہے staff پہ control نہیں ہے یہ دیکھے لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی وقت بھی organization کو چھوڑ گے کسی وقت بھی ہمیں وہ اللہ حافظ کہہ دیں چلے جائیں اور وہ skill ساری ساتھ لے دیں ہمارا اس پہ control نہیں کوئی نہیں تو اس لیے staff training کو کبھی بھی cap life نہیں کرتے ہیں right path اچھا دی اس کے بعد customer list customer ہمارے جائے ہیں ان سے ہم future میں profit کمائیں گے لیکن اس چیز کی کیا guarantee کہ وہ کسی وقت ہمارا رہے وہ چھوڑ کے کسی اور طرح بھی جا سکتا ہے کسی بھی وقت جائے تو ہمیں چھوڑ کے کسی اور سے مار خریدنا شروع کر دیں right چلے جائے تو اس لیے جو ہے ہم customer list کو بھی کبھی اپنے asset consider نہیں کرتے تیسرا advertisement advertisement ہم کرتے ہیں ہم نے خرچہ کر دیا اشتہار دے دی اب ہمیں پتا ہے future میں benefits آئیں گے لیکن کتنے benefits آئیں گے ہم ان کو quantify بھی نہیں کر سکتے پہلی بات ہاں quantify کر لیں تو control تو کوئی نہیں ہے نا یہی تھا نا کہ customer نئے بنیں گے مال خریدیں گے تو گیم customer کی بات آگئی تو advertisement بھی دیکھنے میں future میں benefits آتے ہیں identifiable ہے amount بھی پتا ہے ٹھیک ہے لیکن control کوئی نہیں ہے ہمارا اس پر future میں benefits بھی آئیں گے تو یہ تین باتیں ہو گئیں ان تینوں چیزوں پہ ہمارا control نہیں ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے ان کو پھر ہم کبھی بھی cap life نہیں کرتے ہیں جی جناب یہاں تک ٹھیک ہو گئی بات اس کے بعد جی ہے وہ کیا دیکھیں definition دیکھیں اوپر اوپر کہہ رہے ہیں جی definition دیکھیں جی دیکھیں definition capitalizing and recognizing is the same کہاں لکھا ہوا ہے کہاں لکھا ہوا ہے recognize کا مطلب ہے record اس کو record کرنا اگر ہم expense recognize کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے amount کو expense out کر دیا اور اگر کسی amount کو ہم asset recognize کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اس amount کو capitalize کر دیا right bar sure آج بس اتنا ہی کل اس سے آگے پڑیں گے تو ذرا تھوڑے detail سے اس پر بات کریں گے پھر سوال بھی دوں گا آپ کو بھی آپ کو کوئی question نہیں دے رہا ٹھیک ہے ویسے خیال تھا کہ ایک ادھا سوال دے دوں گا لیکن ہم ابھی وہاں پہنچیں نہیں ہیں تو اس پر جو ہے وہ آگے بھی ہم نے اور بھی بات کرنی ہے یہ intangible acid جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں وہ ono be light ہاں جی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں intangible acid purchase from the market اور دوسرا ہوتا ہے intangible acid internally generated تو purchase ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں internally generated ہوں پھر کیا کرتے ہیں اس پہ جو ہے نا ہم پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے کل intangible acid ہم نے شروع کر دیا یہ جتنے پوائنٹ آپ کو پڑھائے یہ ذرا پڑھ لیجئے گا کر لیجئے گا externally generated یہ customer list کا پوچھ رہے ہیں customer list جو ہے وہ ہم internally بھی generate کرتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں اگر internally generate ہوگی تو اسے capitalize نہیں کریں گے خرید لیں گے تو اس کو capitalize کر لیں گے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے بلکہ بات کیا کرنی آپ کو میں بتاتا ہوں یہ لکھا بھی ہوا ہے یہ پڑھئیے گا illustration customer list کی یہ والی list station بھی پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ والی list station بھی پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے وہ اس پہ لکھا ہے staff کی training مغیرہ پہ اور یہ customer list جو ہے اس میں جو ہے وہ دونوں باتیں کی ہیں کہ purchase کر لیں خود بنا لیں تو یہ اس میں جو ہے وہ discuss کیا ہوا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے گا پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے کر لیں اللہ خید ٹھیک ہے جی اچھا جی تو پھر اس میں سے کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 موسیقا